تھوڑی دیر کے بعد جا کے کہیں سمجھ آتا ہے کس میں ہے کیا ایک پولیٹیشنز ہیں ہمارے ان کے بارے میں میں نے آجی پہ دیکھا تو صبح صبح انہوں نے فون کر کے کہا ہے بہت اچھا بھائی بہت اچھی کاری ہے اب دپہر کو ان کے کچھ ورکرز آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو بہت بیادتیں کر دی انہوں نے احساس بات دیکھا مام کو انہوں نے بقاعدہ احتجاج کیا کہ دیکھیں آپ نے میری انسلٹ کر دی تو وہ جو ہے لیئرز میں ہوتا ہے کوئی کدھر کا روک نکال لیتا ہے لیکن کبھی سیریس کوئی ایسا ہوا کی کوئی دی کبھی کبھی سیریس نہیں ہوا آٹھ سال سے میں یہ کر رہا ہوں اور آپ کی بیدادو کی سی بڑی گارڈ نکلتے ہیں میں نے ہر کسی پہ کیا لیکن اس ایک بات جو ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں لیکنیتی سے کریں میں جب بھی جس کے بارے میں میں لکھتا ہوں جس کے بارے میں میرے دل میں تھوڑا سا کوئی ہوتا ہے آپ کی اپنی ذات اس میں نیگٹیوٹی آ جاتی ہے کیونکہ یہ ایک پتھر سے اس کو ہرا بنانے کا عمل ہے جب آپ کسی کے خلاف ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کا کورنر رہ جاتا جو اس کو چپتا ہے اس کو دکھ ہوتا ہے میرا ہر گزمہ کسی کو دکھ کرنا نہیں ہے دینا نہیں ہے خبصورت بات سر آپ سے میں پوچھ رہے ہیں کبھی کوئی ایسا کچھ نہیں مجھے تو اب خیر آتے بھی ہیں تو اب میں تھریٹ کو ہمیشہ تھریٹ سمجھتا ہوں اس سے کچھ میں کچھ اپنے لیے سی لیتا ہوں کیا بات ہے خبصورت بات آپ نے کے لیے لیکن آتے ہیں لیکن جی یقینا آپ نے خود اشارہ کیا تو اس اشارہ کو لوگ سمجھنے والے سمجھتے ہیں آتے ہیں یقینا بڑا آپ اس پارٹی میں نہیں ہیں میں سیاست میں ہی نہیں ہوں تلاقے رجائی دے دی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور کریں گے اور ملدار سی بات ہیں آپ کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے جی ویوز ویلکم بیک دو عظیم شکسیت میں ساتھ بیٹھیں ہیں اور بلیو می کہ میں میں نے ویسے مورنگ شو سے بہت کچھ چیخی اور آج ان سے بھی بہت کچھ چیخی اور ام شور کہ آپ بہت انجویر کریں اچھا آپ میں یہ پوچھنا چاہا три سے آپ سے بچھتا کہ آپ نے جب یہ پروگرام کنسپ ایک تو یہ مجھے بریک میں بتایا تھے کہ آپ دونوں نے کٹھے سٹارٹ کیا وہ لائف پروگرام تو یہ ہوا کہ آٹھ سال نو سال آپ کا آن لائن چاہتا تھا شروع کے دو پروگرام تھے ہم سب امید سے ہیں اور آلیم آن لائن اور یہی کما کے بھی دے پی اور کٹھے تو یہ ساتھ تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی ہمیں ٹیلی فون پہ ہمیشہ بات ہی ملاقات بس نہیں ہوتی تھی کیونکہ ایک دو بار ڈاکٹ صاحب نے کچھ میری میمکری کروائی تھی تو میں نے ان کو فون کیا تھا مجھے اچھی لگی تھے میں نے دوڑ صاحب سے کہا کہ بہت اچھا لگا بلکہ یہ سمجھنے لگے کہ دوڑ صاحب آپ برا تو نہیں ماننے میں نے کہا نہیں نہیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھا لگا آپ یہ دیکھیں یہ بھی بڑی پوزیٹیف چیز ہوتی ہے میرا یہ پرسنی بلیو ہے کہ میمکری یونی کی جاتے ہیں چونکہ سٹارز ہوتے ہیں بڑے کسی عام آدمی کی طرح آپ نے بھی بڑی کاریں گے اور یہ پوزیٹیف بھی لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ نیگٹیف بھی لیتے ہیں لوگوں نے نیگٹیف بھی لیا ہوگا بلکل ہوتا ہے مطلب پرسیو کرنے کا بہت کم بہت کم ہوتا ہے کبھی جو ہوتا ہے کمیوکیشن پروبلم ہوتی ہے مطلب مولادا فضل الرحمن صاحب کی آئی ان کے ذہن میں تھا کہ میں شاید ان کے خلاف ہوں اور اس لئے یہ کرتا ہوں تو جب دوسرے کو احساس ہوتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر جو ہوتا ہے منٹ ویو چین ہو جاتا ہے نہیں تو آپ کے پاس کبھی یہ ہوا ہے کہ کبھی کسی نے کہا میری کرو بھائی میرے میں بیچ میں بہت زیادہ یہ کبھی شور تھی نا کیونکہ کافی ایسے پنجابی پولیٹیشنز میں نے دیکھے ہیں جو مجھے لگتا کہ ایڈ ہوتے جاری سیزے بہت سارے لوگ ہیں جن میں سنگرز بھی ہیں جن میں ایکٹرسز بھی ہیں جن میں پولیٹیشنز بھی ہیں جس کسی کی نئی آل بم آتی ہے تو اس کا ہوتا ہے کہ میرے گانے کی پیروڈی ہو جائے کیا بات ہے ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا بہت پلیٹ فارم بن لیا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ایک یہ بھی ایک کمپلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو ایک سلکے سے کر رہے ہیں اور میں نے ہمیشہ اس کو جب شروع کیا تھا کیونکہ آپ کو پپولر ہونے کے دو طریقے ایک ہوتا ہے آپ کوالیٹی کام کرتے رہیں اور ویٹ کریں دوسرا ہوتا ہے کانٹروورسی کر کے جس طرح ہمارے شوز میں ہوتا ہے جسے نیرہ جی بھی کرتی ہیں ہاں تو ایکٹرسز جو ہوتی ہیں اب چکے فلمیں تو ساری اخباروں میں چلتی ہیں نا فلم تو بن نہیں رہی تو انہوں نے اخباروں میں سروائیو کرنا ہے کچھ اچھی بات انہوں نے کیا اس سے بریق گلسی ہے سمجھ والے سمجھ رہیں گے کہ آپ جو فلمیں ہیں وہ اخباروں میں چلتی ہیں روز کوئی نا کوئی نیوز چل رہی ہوگی کچھ بھی نہیں چل رہا سٹوڈیو میں لیکن نیوز چل رہی ہے کہ وہ یہ کر رہی ہوں کر رہی بڑی بات خوبصورتی ایک کالر ہے جی وہ لینے لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم آجنا آگے عابد صاحب دونوں تخت صاحب کو ہمیرا صلا یہ ہمارے ایکسائٹیڈ کالر ہیں جب بھی احمد اہم شخصیات آتی ہے تو یہ ضرور کال کرتے ہیں اور بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں جی بات کریں نور سبا آپ یہ بتائیں آپ نے ڈاکٹر آمیر لیاست کو بہتر صاحب کو بلا کے یہ کھل اعتزاد نہیں کیا کیا یہ کھل اعتزاد نہیں ہے کیا کہ رہے ہیں کیا یہ کھل اعتزاد نہیں ہے ہمارے صحیل وڑائی صاحب دے ہیں já اب اپنی سوچ کریں بہت جس ڈاکٹر آمیر لیاست اور اپنے سوچیں بہتر ہست زبا ولہ سوچیں بہتر سپنا کرتے وا poo چرщک یہب عجیوں نے یہاں خود نہیں کرتے ہو زبردست آمیر صاحب ڈاکٹر آمیر لیاست س linear ت likely یا تک جو بھی ہے جب کونے سنگر بھی تو آپ سنگل بن جاتے ہیں اب جو بھی منظر آپ ہے ہر چیز سے لیٹ آپ کرنیتے ہیں بار شاید کی ہے بار شاید میرے لئے بھی سوچے اگر تو آپ کے بال نہیں ہے تو بالکل ٹھیک ہے بار کٹوالا ہی گا بار کٹوالا ہی گا یہ دیکھیں ایک نکی ہے الحمدللہ جناب بہت شکریہ جی جی اچھا جناب بہت مہربان جی جی رجب کبھائی ہے بہت مہربان بہت مہربان پھر مسجدوں میں رون کے آباد ہو گئی آباد ہو گئی اے اللہ کے مہمان السلام یہ ضرور صحیح ہے جی جناب بہت مہربان بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ السلام علیکم اللہ 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 یہ بہت شکریہ مجھے ایک دل ہیاد کر رہا ہے بہت خوبصورت آپ نے نات کی آئی آپ نے لکھی بھی سورتی جی اس میں ریحان آزمی صاحب کی کچھ کلام تھے اور ایک دو مینے خود لکھے تھے یہ نات تھا یہ بسکلی رمضان کا گیت ہے یہ رمضان کیامت کا رائٹ تو یہ پہلا ہمارا تھا رمضان السلام یعنی سلام رمضان پھر تھا جی مہمان رمضان پھر پیغام رمضان تو ایمان رمضان اس طرح سے رمضان کی تھیم ہوتی ہے کچھ تھوڑا سا گنگناہ جائے ہو جائے اب ابون نے مجھے یاد کر رہا ہے اور آپ کی آواز تو آپ کو بتا سب کے بڑی چیزے اچھا جی میں کہہ دیتا ہوں تو آئے تو بڑھتا ہے ازانوں میں ترنم ہر دل میں اتر جاتا ہے قرآن کا تکلم سجدوں کا نمازوں کا دل و جان ہے رمضان ایمان ہے رمضان ایمان ہے رمضان آمیر تجھے ہر پارے قرآن کی قسم ہے ایمان و عقیدے کا یہ رمضان بھرم ہے اے رحمت اے رحمت اے رحمت عظیم کے مہمان اسلام رمضان ایمان ہے رمضان سبحانہ سبحانہ ہوں لیکن میں بندہ زائیہ نہیں کرتا فکرہ زائیہ کردیتا ہوں مطلب بولتے ہوئے میں اپنے فکروں کا استعمال نہیں کرتا نہیں کرتے مطلب مطلب آئے ورک فر منی جب آپ کریٹو کام کرتے ہیں تو پھر ہوتا ہے اگر آپ اس لائف پیٹر نہیں اسی طرح بنا رہے تو پھر بازکات ہوتا ہے کہ وہاں تو آپ اس کو درست کرتے رہتے ہیں فکروں کو کانٹ چانٹ کرتے رہتے ہیں تو مجھے ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ میرے کسی تیز فکرے سے کسی کا دل اداری نہ ہوگا پھر وہ ایکسپریشن کو آتے ہیں وہ پھر اداست کر دیتے ہیں تو اس لئے میں بہت آرام سے بچ سب بڑی ستیلنٹی رہنگی ان کے اور بھی ستیلنٹ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیتے ہیں آتے ہیں stay with us